جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں توصیف احمد آپ دیکھ رہے ہیں فیس ٹی وی ڈاٹ پی کے ناظرین بھارت کی طرف سے دھمکیاں آ رہی ہیں کہ ہم ورلڈ کپ میں پاکستان کے ساتھ نہیں کھیلیں گے بائیکارٹ کریں گے پاکستان کا اچھا جی یہ ایک بیان تو ویسے آیا ایک وزیر کی جانب سے جو کہ بھارتی وزیر ہے انہوں نے کہا کہ انڈیا کو پاکستان کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے ورلڈ کپ میں ایک یہ پہلی بات ہوگی اب دوسری بات یہ کہ انڈیا میں اب اس پہ بحث جاری ہے اب کچھ ان کے سپورٹس چینل ہیں اور کچھ ان کے جنرلسٹ ہیں جو کہ سپورٹس جنرلسٹ ہیں اب وہ اس چیز پہ بحث کر رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہم ایک آئی سی سی کا جو بڑا ایونٹ ہے جو کہ ورلڈ کپ ہے اس میں پاکستان کے ساتھ کیا صورت نکالیں گے پاکستان کے ساتھ ہمیں نہ کھیلنا پڑے اب اس چیز پہ وہ بحث کر رہے ہیں کیونکہ ان کے مطابق پاکستان کے ساتھ تو ہم بائی لیٹرالی بھی نہیں کھیلتے دو طرفہ کوئی سیریز نہیں کھیلتے انڈیا نے بائی کارڈ کیا ہے پاکستان تو چاہتا ہے ہمارے ساتھ کھیلیں لیکن ہم پاکستان کے ساتھ نہیں کھیلتے اور ان کے مطابق یہ بھی ہے کہ پاکستان سرط پہ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے تنگ کرتا ہے اور آتنگ واد ہے خیر آتنگ وادیت جو ہے نا وہ ان کی فلموں میں زیادہ نظر آتی ہے اور آتنگ وادی کا جو لفظ ہے نا وہ فلموں میں اتنا زیادہ یوز کیا ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں یہ آتنگ وادی کا لفظ جو ہے نا وہ نکل نہیں رہا بہت مشکل ہو گیا نکلنا خیر پروپرگنڈری بہت زیادہ کیا جی پاکستان کے خلاف ٹھیک ہے لیکن اچھا اب انڈیا میں اتنی حمد تو ہے نہیں کہ وہ نہ کرے اب پہلی بات یہ انڈیا اگر نہ کرتا ہے ظاہر بات ہے وہ پوائنٹس پاکستان کو ملیں گے اور وہ آٹومیٹکلی یعنی کہ پاکستان کے حق میں فیصلہ آئے گا اور پاکستان جیت جائے گا یعنی کہ پوائنٹس سے اس صورت مل رہے ہیں کہ پاکستان جیت گیا نا کھیل کی بھی ایک تو یہ بات ہوگی اور دوسری بات یہ کہ انڈیا پہ بھی سینکشن لگ سکتی ہیں پابندیاں لگ سکتی ہیں کیونکہ اس سے پہلے کئی مرتبہ ایسے واقعات سامنے آئے ہیں ورلڈ کپ میں ورلڈ کپ سے ہٹکے کہ ٹیموں نے کئی ایسی ٹیموں کے خلاف نہیں کھیلے اور انہوں نے ریزن دی نائنٹین نائنٹی سکس کا واقعہ ہوا پھر اس کے بعد دوہزار تین میں واقعہ ہوا کئی ایسے ٹیمیں تھی جنہوں نے جو ہوسٹنگ کنٹری تھے وہاں پہ نہیں گئے کوئی بہانہ بنایا سکیورٹی کا بہانہ بنایا اور اس کے بعد دہشتگردی کا بہانہ بنایا اور کچھ پولٹیکل انڈریسٹ کا بہانہ بنایا یہ کچھ چیزیں تھیں جن کو لے کر ٹیمیں نہیں گئیں جس میں آسٹیلیا ہے نیوزیلینڈ ہے اور آسٹیلیا نیوزیلینڈ اور ایک آج ٹیم اور بھی تھی وہ نہیں گئی تھی ہوسٹنگ کنٹریز میں تو ان کا خمیازہ ان کو بھوقدنا پڑا تھا کیونکہ پوائنٹس اگلے ٹیموں کو مل جاتے ہیں جس طرح 2003 میں شاید وہ ورلڈ کپ تھا کینیا کی ٹیم سمی فائنل میں چلے گئی تھی نیوزیلینڈ کے ٹیم نہیں گئی تھی پولٹیکل انڈریسٹ تھا کچھ تھا اس طرح سے تو ناظرین یہ اب انڈیا کو بھی بحث تو وہ کر رہے ہیں لیکن ان میں حمد نہیں ہے نہ کرنے کی اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ شاید ہر طرح کے لوگ کسی بھی جگہ نہیں ہوتے اب انڈیا میں کچھ انتہا پسندی اور ہندوئزم بہت زیادہ ہو گئے انڈیا میں اور وہاں پر جس طرح سے بی جی پی کی جب سے حکومت آئی ہے انتہا پسندی بڑھ گئی ہے اور اقلیتوں کے خلاف بڑے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں اسپیشلی مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اسی چیز کو لے کر پاکستان کے خلاف اب ان کے اندر بغز بھرا ہوا ہے اور دشمنی بھری ہوئی ہے نفرت بھری ہوئی ہے اور جب سے یہ مودی سرکار آئی ہے اسی چیز کو لے کر اب وہ پورا جو ایک کینہ ہے وہ تمام ہندووں کے اندر بھرا جا رہا ہے لیکن سارے غلط نہیں ہے کچھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ انڈیا کھیلے بائی لیٹرال بھی کھیلے سیریز دو طرفہ سیریز بھی ہوں اور انڈیا پاکستان کے ساتھ مل کے ایشین بلوک بھی بنائے جس طرح سے رنویز راجہ بھی گئے تھے ماں ملاقات کی تھی یو ای میں سورف گنگولی سے تو یہ چیزیں انڈیا کی طرف سے بھی کچھ لوگ چاہتے ہیں سارے انڈیا لوگ گندے نہیں ہیں غلط نہیں ہیں کچھ وہاں پہ ایک ہے سپیشلی جو ہندویزم کے پرشار کرتے ہیں کچھ ایسے جنرلسٹ بھی ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو بس نیچہ دکھایا جائے جب نیوزیلینڈ انگلینڈ نے نا کی پاکستان کو تو بڑا چرچہ ہوا وہاں پہ اور پاکستان کی جگہ ہنسائی کی گئی لیکن پاکستان نے باؤنس پیز کی اب بیکی اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انڈیا میں ہمت نہیں ہے اور انڈیا نا نہیں کر سکتا یہ صرف باتیں کر سکتے ہیں لیکن انتہا پسندی سے بھائی باہر تو نکل آؤ تمہارے مطابق تم یہ جب کہتے ہو کہ سرد پر جو چھڑ چھڑا خانی کرتا ہے پاکستان آتنگ بادی ہیں دہشت گردی کر رہے اور بھائی تم کیا کر رہے ہو کشمیر میں اپنی طرف بھی دیکھ لو نا مودی سرکار کر کیا رہی ہے مودی جو کہ تمہارا وزیر آزم ہے اس نے گجرات میں کیا کیا بھائی اس کو کئی ممالک میں بین لگا اس کے اوپر خود بھی خیال کر لو بھائی لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب آپ کو بس ایک طرف دکھائی دیتی ہے دوسری طرف آپ دیکھتے نہیں ہیں ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ پولیٹکس کو کھیل سے دور ہونا چاہیے لیکن دوسری طرف کہتے ہیں کیوں بھائی کھیل کو کیوں دور رکھیں پولیٹکس اور کھیل ساسا چلتے ہیں ایک طرف کہتے ہیں نہیں کھیل لیدہ ہونی چاہیے بھائی ایک طرف آجو اور اگر نہ کرنی ہے تو کر دو اور اگر نہ نہیں کرنی تو پھر بھائی یہ بحث نہ کرو آپ لوگ اور آپ کر بھی نہیں سکتے انا اور پاکستان کے ساتھ تو آپ کھیلنا پڑے گا ہاں ٹھیک ہے ہسٹری ہے ہم نے نہیں ہرائیا آپ کو لیکن دوہزار ساتھ کے ورلڈ کپ میں میچ ہم نے ایکول ضرور کیا تھا آپ کے ساتھ برابر ہو گیا تھا میچ وہ لیدہ بات ہے کہ وکٹ کو نشانہ جب بنایا گیا کیونکہ اس وقت سپر آور نہیں تھا وکٹ کو نشانہ لگانا تھا تو آپ لوگ جیت گئے تھے اس میں لیکن ہم ٹک کر دے سکتے ہیں برابر کی اور باقی انڈین ٹیم بہت اچھی ہے ہم تو پریز کرتے ہیں انڈین ٹیم کو وراد کولی بڑے بڑے نام ہے وہاں پہ لیکن بھائی خدارہ یہ جھوٹا پرپیگنڈا یہ چیزیں کھیل میں لانے کی ضرورت نہیں ہے بھائی سپورٹسمنٹشپ کا مظاہرہ کرو اور کھیلو پاکستان کے ساتھ اس ایونٹ کو خراب نہ کرو اس محول کو خراب نہ کرو اتنے اچھے محول میں یہ ایونٹ ہوتا ہے اس کو ہونے دو اور اس طرح کی باتیں ججتی نہیں ہیں آپ لوگوں کو اور جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ویورشپ لینے کی کوشش کر رہا ہے ہم بہت بڑے بورڈ ہیں ہماری کرکٹ بہت زیادہ ہے ہماری لیگ بہت بڑی ہے بھائی ہوگی لیکن جو جس حیثیت میں ہیں اس کو رہنے دو اور ہمیں پتہ ہے کہ ہماری کرکٹ کو تباہ کرنے میں ہمارے اوپر پبندیاں لگانے میں آپ لوگ ہی پیچھے ہیں وہ تو ہمارا شکر ادا کریں ہماری حکومتیں ایسی تھیں کہ وہ جو پرپیگنڈا آپ کرتے ہیں جس طرح سے اس طرح سے انہوں نے پرپیگنڈا نہیں کیا اور آپ کو لیوریج دی لیکن آپ لوگ کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ بغل میں چھوری موہ میں رام رام وہ آپ لوگوں کا حساب ہے آپ لوگوں کو جب موکہ ملتے ہیں آپ ڈنگ مارتے ہیں اور پیچھے سے بار کرتے ہیں تو بھائی ہمارے میں یہ چیز نہیں ہے ہم جو کچھ ہیں موہ پہ ہیں اور باقی میدان میں آکے کھیلیں انشاءاللہ پتہ چل جائے گا جو پہلا میچ ہے اور دوسری بات یہ ہاں یہ اچھی بات ہے کہ آج جب پاکستان کا میچ تھا وام اپ ویسٹرن ڈیس کے ساتھ تو انڈین ٹیم وہاں پہ تھی بابر آزم بیٹنگ کر رہے تھے تو انڈین ٹیم بھی دیکھ رہی تھے انگلنڈ ٹیم بھی دیکھ رہی تھی اور اپریشیٹ کیا گیا یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں سکرین کے اوپر اور یہ چیزیں کھیل میں نظر بھی آنی چاہیے تو ناظرین یہ ایک ٹاپک تھا میں نے اس پر بات کرتا ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور آنے والی ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کا بڈا ناو ضرور دبا دیں